اسلام علیکم ایم بیلات سید فرم کمفرٹ ارینہ یوٹیب چینل آج کی سوڈیو میں ہم سکھیں گے کہ سعودیہ میں جو نئی رکارمنٹ آئی ہے زیکٹا جو ان کی ویب سیٹ ہے انہوں نے ہر انوائس کے اوپر ایک کیوار کورڈ مانگا ہے اور کیوار کورڈ کس طرح بننا چاہیے یہ پلین ٹیکس میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے اگر آپ پلین ٹیکس لکھ کر اس کا کیوار کورڈ بنا کر انوائس پر پرنٹ کر دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا اب اس کیوار کورڈ کو جب آپ نے سکین کرنا ہے کسی بھی آم سکینر کے ساتھ تو یہ آپ کو پلین ٹیکس دکھائے گا تو اگر آپ کو یہ پلین ٹیکس دکھاتا ہے اس ساری انفرمیشن کا تو یہ کیوار کورڈ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کیوار کورڈ کو سکین کریں گے انوائس کورڈ ریڈر کے ساتھ تو یہ آپ کو وہاں پر error دے گا اور یہ message دے گا کہ یہ جو آپ کا code ہے یہ compatible نہیں ہے تو کون سا QR code compatible ہوگا اس e-invice QR scanner میں وہ ہوگا ایک خاص pattern کے اوپر بنا ہوا اس QR code کو جب scan کیا جائے گا تو پانچ fields آپ کے سامنے آئیں گی seller name, seller wet number, date and time invoice کا total اور wet کا total وہ کیسے بنے گا اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ کے software کے اندر یہ پانچ fields ہوں گی seller name, wet, date time, invoice total اور wet اس کے اندر user اپنی values کو fill کرے گا یعنی جو بھی آپ کا software invoice بناتا ہے automatically یہ values generate ہوں گی اس کے بعد کیا کرنا ہے ان ساری values کو یہ جو بنی ہیں ہمارے پاس اس وقت seller name میں نے dummy رکھا ہے abc123 date time سے ساری values میں نے dummy دی ہیں ان کو اب آپ نے convert کرنا ہے accordingly hexa code کے اندر تو ان کو جب ہم نے convert کیا hexa codes میں تو ہمارے پاس یہ values آتی ہیں abc یہ values آئی ہیں 123 کی یہ آئی ہے اس طرح date and time کی اور یہ ساری یہ جو hexa decimal values ہیں s کی table کے اندر جو values ہیں وہ ہم نے یہاں پر لے لی ہیں پہلا step ہمارا یہ ہوگا اب ہمارا دوسرا step اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے ان تمام values کو arrange کرنا ہے ایک line کے اندر لیکن اس کا خاص طریقہ کار ہے ہمارے پاس آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس tlv string ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک format یہاں پر بنایا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے zero اور one ایک پری فکس ہے لازمی آپ نے لگا دینا ہے اب ایک بوکس یہ چھوٹا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے counting کرنی ہے کہ یہ hexa code میں کتنے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے digits موجود ہیں اب یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ہمارے پاس چھے ڈجٹ ہیں اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے دو کے اوپر جو اب آئے گا تین اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے تین zero three لازمی یعنی کہ دو ڈجٹس یہاں پر آنے چاہیے اس کے بعد یہ والا جو بوکس ہے بڑے والا اس کے اندر as it is یہ والی جو ہماری value ہے یہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے اسی طرح سے اگلہ step یہ ہوگا کہ یہاں پر zero two prefix لازمی لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر counting لکھیں گے اس کی یہاں پر تین آئے گا اور یہاں پر یہ والی جو value ہے as it is یہ ہم یہاں پر لگائیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کی counting کریں گے تقسیم دو کریں گے جو number آئے گا یہاں پر لکھیں گے اس ساری value کو اٹھائیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے اس بوکس میں اس طرح سے four اور five کے جو ہمارے steps ہیں ان کو مکمل کریں گے اس طرح سے آپ کی یہ جو TLV string ہے یہ تیار ہو جائے گی اس سے اگلا step ہمارا کیا ہوگا ہم نے اس TLV string کو convert کرنا ہے base64 string کے اندر اس کو کر لینا ہے convert base64 کے اندر اب اس base64 کو ہم نے convert کرنا ہے qr code کے اندر اس طرح سے بنایا گیا آپ کا qr code compatible ہوگا سعودیہ میں e-invice code scanner کے ساتھ اور یہ code ان کے application scan کر سکے گی تو امید ہے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا گیا طریقہ کار اور concept سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل comfort arena کو subscribe کیجئے گا it is بلاد سعید signing of اللہ حافظ